اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو لوگ بھی مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو فتنے میں ڈالتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے ان کے لیے دو عذاب ہیں ایک عذاب جہنم ہے اور ایک عذاب حریق ہے اور یہ دونوں عذاب جو ہیں یہ بہت بہت بڑے عذاب ہیں تو سب سے پہلے تو میں اپنی اس بہن کو خراج تحصیم پرشکنا چاہوں گا کہ اس نے اتنے ڈٹ کے مقابلہ کیا ان لوگوں کا اور اللہ اکبر اللہ اکبر کے نعرے جو ہے وہ بلند ہوتے رہے ملک فلڈیری نہیں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس بہن کو اور ہماری باقی بہنوں کو اور بھائیوں کو بھی جو اس وقت اپریشن کا شکار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دین میں استقامت اطاع فرمائے اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو اور میں ساتھ ساتھ یہاں پر یہ بھی کہہ رہا ہوں گا کہ ہمارے جو پاکستان میں عوام بیٹھی ہوئی ہے خاص طور پر ہمارا جو لبرل طبقہ ہے اور ابھی انشاءاللہ یہ مارچ کا مہینہ جو کہ قریب ہی ہے تو یہ عورت مارچ والا معاملہ بھی شروع ہو جائے گا تو میں اس وقت چیلنج کرتا ہوں ہمارے تمام لبرل طبقے کو اور جو عورت مارچ کے اورگنائزرز ہیں ان کو کہ جہاں پہ آپ عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو پلیز ان حقوق کی بھی بات کیجئے کہ ہماری بہنوں کو جہاں پہ صرف ایک چہرے پر کپڑا پہننے سے یا سر کو ڈھاپنے سے روکا جا رہا ہے کیا آپ ان کے لیے آواز اٹھائیں گے کیا آپ ان کی سپورٹ میں سامنے نکلیں گے جہاں پہ آپ ہر سال نکلتے ہیں جی میرا جسم میری برجی اب ہماری بہنیں جو ہجاب کرنا چاہتی ہیں نکاب کرنا چاہتی ہیں بھرکا کرنا چاہتی ہیں ان کو اس سے روکا جا رہا ہے ایک بیسک ان کی رائٹ سے روکا جا رہا ہے کیا آپ اس کے بارے میں بات کریں کہ سوال اصل میں یہ ہے اگر تو آپ واقعی میں اپنی بات سے کنسسٹنٹ ہیں اور آپ واقعی میں عورتوں کے حقوق کے دفاع کیلئے نکلتے ہیں تو آپ کو اس قوس کو بھی اسی طرح سے چیمپئن کرنا چاہیے جس طرح آپ سارا سال باقی قوس کو چیمپئن کرتے ہیں اور اگر آپ اس موقع پر اس قوس کو چیمپئن نہیں کریں گے اور ہماری ان بہنوں کا ساتھ نہیں دیں گے تو اس سے آپ کی منافقت آپ کی ہپاکرسی بالکل واضح ہو رہی ہے the choice is yours تو میری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق اطاف فرمائیں کہ ہم خود کی دین پر قائم رہے ہیں اور ہمارے جتنے بھی بہن بھائی ہیں پوری دنیا میں جو کسی قسم کی بھی اپریشن اور انجسٹس سے گزر رہے ہیں اللہ تعالی ان کو دین پر استقامت پیتے ہیں اور اللہ تعالی ان کو اپنے حفظ و مال میں رکھیں والسلام علیکم وآلہ وسلم